اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارکہ معیدہ آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 108 104 سے 108 موسیقی 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 الى اللہ مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون یا ایہا الذین آمنوا شهادت بينکم اذا حضر احدكم الموت حین الوصیت اثنان ذوى عدل منکم اثنان ذوى عدل منکم او آخران من غيركم انتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصیبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتب شهادة الله اننا اذا لمن الآثنين فإن عثر على انهم استحقا اثما فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله بيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا اننا اذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا اللہ واسمعو واللہ لا يهدل قوم الفاسقين گزشتہ صفحے کی آخری آیتوں میں ان چند بدعتوں کا ذکر تھا کہ جنہوں مشرقین مکہ نے اپنے طور پر خدا کی طرف منصوب کر لیا تھا اور مختلف قسم کی جانوروں کو خام خام حرام کر لیا تھا اب اس صفحے کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ تعالوا الى ما انزل اللہ و الى الرسول کہ آجاؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آجاؤ یعنی یا تو قرآن کے اندر خدا نے اس کو نازل کر دیا ہے یا رسول کے ذریعے سے اس کو بیان کروا دیا ہے جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا کرو تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لئے کافی ہے وہی کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا یعنی ایک وہ چیز ہے جس کی انہیں دعوت دی گئی اس کے مقابلے میں انہوں نے کسی چیز کو پیش کیا کہ جو آبا تقلید جن کا نظریہ تھا کہ چاہے ہمارے باپ دادا صحیح ہوں غلط ہوں وہ عقل استعمال کرتے ہوں نہ کرتے ہوں وہ ہدایت پر ہوں نہ ہوں مگر بہرحال ہمیں تو اپنے باپ دادا کی باتوں پر ہی چلنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ وہ فکر ہے جس کو تو اس کام نے چیلنج کیا تھا کہ تمہیں خود غور و فکر کرنا چاہیے یا تو تمہارے باپ دادا کے پاس ہدایت آئی ہوتی اور تم اس ہدایت کے اعتباہ کر رہے ہوتے یا عقلی اعتبار سے تمہارے باپ دادا نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہوتا اور تم اس کو فالو کر رہے ہوتے تو تم پر کوئی اقزام نہ ہوتا مگر ظاہر ہے کہ جب ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس کے بعد خام خام کی ایسی فالوئنگ کہ جس کی کوئی معقول وجہ نہ ہو جس کے پیچھے کوئی ہدایت نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے بلکہ یہ انسانی عقل کی توہین ہے کہ اس کے بعد بھی کہ جب ان کے باپ دادا نہ کسی چیز کا علم رکھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایتی آفتہ تھے پھر اس کے بعد جو آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم پر تمہارے اپنے نفسوں کی ذمہ داری ہے یعنی اپنی فکر کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کسی کا گمراہ ہونا اگر تم خود ہدایتی آفتہ ہو اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ کہا گیا کہ ایک انسان جب امر بالمعروف اور نہ ہی منکر کی ذمہ داری کو پورا کر لے یعنی ظاہر ہے کہ وہ اپنی فیملی کے طرف سے بھی ایک ریسپونسیبلیٹی رکھتا ہے اپنے معاشرے کے لیے بھی ایک ریسپونسیبلیٹی رکھتا ہے اس نے اپنی اصلاح کی اور اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کے لیے وہ میدان عمل میں آ گیا تو یہ فکر تو بہت اچھی ہے مگر اب اگر اس نے اپنے پوری کوشش کر لیا اور اس کے باوجود نتیجہ نہیں نکلتا یا وہ پہلے جانتا ہے کہ اگر میں کہوں گا تو بھی کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے تو یہاں پر پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دوسرا گمراہ ہوتا ہے تو تمہیں اس گمراہی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو وہاں دکھی ہونا حق ہے لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا دوسرا ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا یعنی یہ مطلب تو بہت امپورٹنٹ تھا مگر ایک دوسرا پہلو بھی بیان کیا گیا کہ تم خامہ خان دوسروں کے معاملات کے اندر انٹرفیر بھی مت کرو یعنی یہ وہ انداز نہیں ہونا چاہیے عمر بالمعروف اور نحیل منکر کے نام پر کہ جہاں بس انسان دوسروں کی ایوب کی تلاش میں ہی لگا رہے بلکہ کسی کے جو پرائیویٹ معاملات ہیں اس میں تو انٹرفیر کرنے سے منع کیا گیا ہے غیبت کو اسی لئے حرام کیا گیا ہے تو وہ انداز اختیار کر کے دین کو بدنام کرنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے روکا کیا کہ تم اپنی فکر کرو اپنے ایوب کی طرف ذہن کو متوجہ کرو اور دوسروں کے ایوب کی تلاش میں مت رہو دوسرا پہلو اگر واضح ہو جائے تو پہلا پہلو خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ اب وہ معاملات ہیں جو آشکارہ طور پر کیا جا رہے ہیں جن کو پبلکلی گناہ کے طور پر کیا جا رہا ہے جس پر پردہ ہی نہیں ڈالا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ وہ معاملات ہوں گے جو عمر بالمعروف اور نحیل منکر کی ذت پر آئیں گے ارشاد ہوتا ہے اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر ایک سو چھے آیت نمبر ایک سو سات اور آیت نمبر ایک سو آٹھ ان تینوں آیتوں میں پروردگار عالم نے ایک قائدہ بھی بیعن کیا ہے اور ایک اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک مسلمان دو عیسائی ہم سفر افراد کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوا اور راستے میں اس کے بس چیزیں وغیرہ بھی تھی سونے اور چاندی کی بھی کچھ چیزیں موجود تھی ان میں سے وہ شخص جو مسلمان تھا اس کا انتقال ہونے لگا اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے کچھ وسیعت کر دی اسے لکھ بھی دیا اور ان دونوں عیسائی جو ہم سفر تھے ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ میرا وسیعت نامہ یہ بھی میرے رشتہ داروں تک مہنچا دینا اور یہ میری چیزیں ہیں یہ بھی میرے رشتہ داروں تک مہنچا دینا ان لوگوں نے وہ وسیعت نامہ بھی لے لیا وہ چیزیں بھی لے لی اور اس میں سے سونے اور چاندی کی جو چیزیں تھیں ان کو نکال لیا اوظہر ہے کہ یہ خیانت تھی مگر خیانت ہے اس بات کا بتائے گا کون وہاں پر تو یہی دو افراد موجود تھے تو جب یہ لوگ واپس پلٹ کر آئے ہیں اور انہوں نے وسیعت نامہ بھی حوالہ کر دیا اور باقی چیزیں بھی دے دیں تو جو وہ رسا تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ معاملہ اس کے اندر کچھ گڑھ بڑھ لگ رہا ہے اس لئے کہ ایک تو وہ واقف بھی تھے کہ ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ کیا کیا چیزیں لے کر گیا تھا اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اس کے اندر وسیعت نامے میں بھی فہرس موجود تھی کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ان دونوں عیسائیوں کے حوالے کی جا رہی ہیں امانتا تو جب انہوں نے ان چیزوں کو نہیں پایا تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کلیم یعنی ایک دعوے کی صورت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا اور پھر اس کے بعد پہلے مرحلے کے اندر تو ظاہر ہے کہ اسباب ظاہری کے تحت ان دونوں سے پوچھا گیا انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی خیانت نہیں کی ہے تو پھر ان کی قسم کی نوبت آئی کہ ان سے ہی کہا گیا کہ تم قسم کھاؤ تو انہوں نے قسم بھی کھا لی اور پھر بعد میں ان لوگوں کے حوالے سے کسی قسم کا جو دعویٰ تھا اس کو خارج کر دیا گیا جو رشتدار تھے انہوں نے بعد میں مازار کے اندر دیکھا کہ وہی جو ان کے مرحوم رشتدار کا تو سامان تھا جس کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس میں کچھ چیزیں ان کو کسی اور کے پاس نظر آئیں تو پتا چلا کہ انہی عیسائیوں نے ان کو بیچ دیا تھا تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر کلنگ کو فائل کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور اب پیغمبر اکرم نے ان دونوں سے کہا کہ اب تم قسم کھاؤ اس کے کچھ شواہد تو سامنے آ چکے تھے ان دونوں نے قسم کھائی اور اس کے نتیجے میں پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عیسائیوں کے خلاف فیصلہ دے دیا اور بعد میں ان عیسائیوں میں سے بھی ایک جب مسلمان ہو گیا تو اس نے خود بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں ہم لوگوں نے خیانت کی تھی اور وہ چیزیں ہم نے نکال دی تھی اب یہاں پر جو آیتیں ہیں ان کا مفہوم سمجھنا نسبتاً آسان ہو گیا کہ جب تمہیں موت کا سامنا کرنا پڑے موت کے پنجے تمہیں دبوچ رہے ہوں تو اس موقع پر گواہی کس طرح سے ہوگی ہین الوسیعت وسیعت کے انتظام کس طرح سے ہوگا ہین الوسیعت ہے جب تم وسیعت کر رہے ہو تو گواہی کے لئے اس نان دو افراد کو مقرر کرو زو عدلم من کم تمہیں میں سے دو عادل افراد تمہیں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے او آخرانے من غیرے کم یا ظاہرہ کہ اگر تمہاں مسلمانوں ہی میں سے دو گواہ نہیں ملتے تو غیروں میں سے بھی دو ہوں تو چلے گا ان انتم ذربتم فی الارض یہ ظاہرہ اس صورت میں کہ جب تم مسافر ہو اور سفر پر گئے ہو فَأَصَابَتْكُمْ مُصِبَتُ الْمَوْتِ اور تم پر موت کی مصیبت آ جائے تو ظاہرہ کہ سفر میں ہر موقع پر یہ لیبرٹی تو نہیں ہو سکتی کہ مسلمان ہی ملے گا تو کوئی دوسرا بھی ہو تو چلے گا پھر اس کے بعد طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تَحْبِسُونَهُمَ مِنْ بَادِسْسَلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ ان کو روکے جائے گا ان دونوں کو نماز کے بعد تو وہ قسم کھائیں گے اللہ کی اگر تمہیں شک ہو اور وہ کیا قسم کھائیں گے کہ لانشتری بہی سمنن کہ ہم اس طرح سے کوئی قیمت وصول نہیں کر رہے یعنی ہم نے اپنا کوئی مادی مفاد ملوز خاتر نہیں رکھا ہے ہم بالکل صحیح صحیح جو ہمارے پاس امانت تھی وہ ہم دے رہے ہیں وَلَوْكَا نَزَا قُرْبَ چاہے وہ رشداری کے حوالے سے ہو یعنی ہم نے کوئی نہ رشداری کا پاسو لحاظ کیا ہے نہ اپنے اقربہ کے خامہ خام ان کی کوئی حمایت کرتے ہوئے اس طرح کی ہم قسم کھا رہے ہیں وَلَا نَقْتُمُ شَهَادَتَ اللَّهِ اور نہ ہی ہم اللہ کی اس گواہی کو چھپا رہے ہیں اگر ہم ایسا کریں تو یقینا ہم گنہگار ہوں گے فَإِنْ أُسِرَ عَلَا أَنَّهُمَا سْتَحَقَّ اِسْمَان پھر اگر پتا چلے دوسرے کھڑے ہو جائیں گے وہ بھی گواہی دیں گے اور یہ وہ ہوں گے جن کے حوالے سے اس بات کا امکان ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یعنی وہ رشدار جنہوں نے کلیم کیا تھا جو شان نوزل میں میں نے بیان کیا تو پھر یہ کیا کریں گے فَإِقْسِمَان بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا یہ کہیں گے کہ ہماری گواہی وہ ان دونوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ حق پر ہے وَمَا عَتَدَيْنَا اور ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا اِنَّا اِذَنْ لَمِنَا الظَّالِمِينَ وَانَا ہم لوگ ظَالِمِينَ میں سے ہو جائیں گے ذَلَكَ أَدْنَا أَنْ يَعْتُو بِالشَّهَادَةِ اب یہاں پر بات کو کنکلوٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے ہیں تاکہ جو گواہی ہے وہ بہتر طریقے سے دوسروں کو بھی قسم کھانے کا موقع ملے گا وَاتَقُوا اللَّهُ وَاسْمَعُوا اللَّهُ کے غذب سے بچو اور سنو وَاللَّهُ لَا يَحْدِلْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللَّهُ فَاسِق قَوْمَ کی ہدایت نہیں کرتا یعنی پرنسپلی امید یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک سسٹم اور ڈسپلن میں آنے کے لیے اس پورے پروسس کو فالو کر رہے ہیں ورنہ اگر وہ فس کو فجور ہی کے لیے کر رہے ہیں پھر تو وہ صرف زبان سے کہنا ہے ورنہ اس کا حقیقت قلبی سے کوئی تعلق ہوگا نہیں یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام الزمانہ کی زخور میں تعجیل فرما وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ